آند میں آٹھ لاکھ چھاسٹ ہزار کشتریہ ووٹر ہیں اور سوریندر نگر میں دو لاکھ تیس ہزار بناس کاٹھا میں کشتریہ متداتاؤں کی سنکھیا ایک لاکھ اٹس ہزار ہے جبکہ جام نگر میں ایک لاکھ پیتس ہزار گجرات کی ان چاروں ہی لوگ سبا سیٹوں پر پی ایم نریندر موڈی نے ریلیا کی اور کشتریہ سماج کو ساتھنے کی کوشش کی اس کے لیے پی ایم موڈی نے جام نگر کے جام صاحب مہراجہ شریف شترو شلیہ سنگھ کے پیر بیچ ہوئے اور پھر جام صاحب کی دی گئی پگڑی پہن کر وہ پورے دن اسی گیٹ اپ میں رہی منچ سے لے کر پبلک کے بیچ تک پی ایم موڈی نے اسی پگڑی کو پہنے راج پوتوں کو بڑا سندیش دینے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ بھی دکھا 45 شاہی پریواروں نے بی جے پی کو سپورٹ کرنے کا اعلام کیا اور بی جے پی پرکٹیاشی کے سمرتھر میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی پی ایم موڈی کا راج پوتوں نے دو دنوں تک ویرود نہیں کیا تھا اور پھر گجرات میں راج پوتوں کا یہ ویرود کمزور پڑنے لگا بی جے پی کو امید ہے کہ گجرات کی 26 سیٹوں پر تیسری بار کلین سویپ کا جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ پورا ہوتکتا ہے گجرات میں مانا جاتا ہے کہ جام صاحب کی کہی گئی بات راج پوتوں کے لیے آشروات کی طرح ہے مجھے آپ سے آشروات مانگ رہا ہے من میں ایک سنکلپ ہے اس سنکلپ کو مجھے یہ تیسرے تم میں پورا کرنا ہے اور میرا سنکلپ ہے ہندوستان کو دنیا کی پہلی تین ارتھ دوستوں میں لا کر کے رکھوں گا آپڑوں نرینڈ آپڑوں پی ایم یعنی اپنے نرینڈ اپنا پی ایم یہی ہے گجرات میں بی جے پی کا وہ سوطر جس کی دم پر دوہزار چودہ میں دنکہ بجوائیا اور دوہزار چوبیس میں راج پوتوں کی ناراضگی دور کرنے کا ماستر سٹروک چلا گیا قریب ساتھ سے آٹھ فیزدی راج پوتوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ گجرات میں بی جے پی کا چہرہ نرینڈر موڈی ہے پرشوتم روپالہ نہیں لڑائی چار سو سیٹوں کی ہے اس لیے موڈی کو گجرات سے سبی چھبیس سیٹا چاہیے یہ بھی اشارہ کیا کہ آنے والے بکت میں کشتریوں کی بھاگیداری بی جے پی میں بڑھے گی اس لیے موڈی نے اپنے دو دن کے گجرات دورے میں کشتری راج پوتوں پر ویبادت بیان دینے والے پرشوتم روپالہ سے دوری بنائی انہیں نہ تو منچ پر بلایا اور نہ ہی موڈی کے آس پاس وہ نظر آئے پی ایم آ رہے ہیں تو بقاعدہ کشتریوں نے کہا کہ ہم اندولہ نہیں کھریں گے دو دن پی ایم کے خلاف اور وہیں پی ایم نے بھی وہی گریس پول وہ پگڑی جا کے ان پر سر پر لگانا اور یہ ایک میسیج کہنا کہ اگر جام صاحب کا آشیرواد مل جائے تو یہ ہمارے لئے پرشوت سے زیادہ زیادہ ہے تو یہ ایک سانکیتیگ میسیج ہے کہ یہ پگڑی میں نے پہن لیا آپ کی اور یہ پگڑی اب آپ کے ہاتھوں میں اس کی جو عجت ہے شاکھ ہے وہ اب آپ کے ہاتھوں میں تو پی ایم نے بہت سانکیتیگ روپ سے یہ میسیج دے دیا تھا موڈی سے ویروت نہیں ہے لیکن بی جے پی سے ہے گصہ تو یہ ایسی بات ہو سکتی ہے شاید کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کوئی ایک نیجی ویکتی ہے جس نے آپ کو کچھ کہ کر یا کچھ کر کے ٹھیس پہنچائیے لیکن آپ یہ نہیں چاہوگے کہ وہ تباہ ہو جائے سمجھے نا تو آپ چاہوگے کہ اس کو ایک پانیشمنٹ ملے لیکن وہ تباہ ہو جائے یہ آپ نہیں سوچوگے تو یہ والا مددہ ہو سکتے ہیں یہ پی ایم موڈی کے گدرات دورے سے پہلے کی تصویر ہے راجپورت کشتریوں نے جگہ جگہ کالے چندے دکھا کر ویروت پردرشن کیا جہاں بھی بی جے پی پرتیاشی پہنچتے انہیں ایسی طرح کشتریوں کی ناراضگی چھیلنے پڑھتے لیکن موڈی نے اپنے دم پر سب کچھ مینیج کر لیا جانکارو کا ماننا ہے کہ اہمدباد، گاندینگر اور بڑوترہ وہ شہری سیٹ ہے جہاں اس آندولن کا سر دیں بھاو نگر میں ہم آدمی پائٹے اتنی مجبوط استطیم نہیں کہ بی جے پی کو ٹکر دے سکے کھیڑا، چھوٹا اودے پور اور اہمدباد پشتم سیٹ پر پاٹی دار، آدیواسی اور OBC بی جے پی کو رہا دیں گے باقی سوریندر نگر اور راجکوٹ ایسی سیٹے ہیں جہاں لڑائی ٹف بتائی جا رہی ہے ان میں سے راجکوٹ پر پر پرشتم روپالا بی جے پی امیدوار ہے اور وہ بیان کے بعد کئی بار معافی مانگ چکے ہیں اپنی جیٹ کو پی ایم موڈی کے اسمیتہ سے جوڑ کر ایموشتال کاٹ چل رہی ہے نریندر بھائی موڈی آجے ویشونا نیتا چھے اپنا دیشنا نیتا چھے تو سوال یہ کیا کشتریہ اب بھی بی جے پی کے ساتھ کھیلا کریں گے یا پھر سات مئی کو ہونے والے الیکشن میں موڈی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں تو یاد کیجے 2017 کا گزرات ویدھان سوچنا جب بی جے پی نے نعرہ دیا 1500 پلاس مگر سیٹھی آئیں ننیان رہا جس طرح آج سڑکو پر شکتریہ راج پوتھ ہیں اسی طرح آٹھ سال پہلے پارٹی دار بی جے پی کے ویروت میں تھی قریب 12 فیزدی پارٹی داروں کے ساتھ 45 فیزدی کی سنکیہ والے او بی سی بھی بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے گزرات میں سب سے طاقتور مانے جانے والے پارٹی دار بی جے پی کا کلا نہیں ہلا سکے اسی لئے شکتریوں کے ایک ورگ کی ناراضگی کو بہت بڑی چنونتی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا کیونکہ جو لڑائی راج پوتھ ورسز بی جے پی کے طور پر پیش کی جا رہی تھی وہ راج پوتھ ورسز روپالہ میں سمٹ کر دیکھی جا رہی ہے کہ جو سیریس مددے ہیں تو سیریس ایشوز ہیں ان کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے اور نہ کی جاتیواد ناتیواد اور دھنواد کیونکہ end of the day دونوں پکش بولتے ہیں ایک پکش بولتا ہے کہ میں سیکیولر ہوں دوسرا پکش بولتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس گجرات کا اتیاز کہتا ہے کہ شطریہ سماج کبھی ایک نہیں ہوا کبھی جاتیوں کے نام پر بٹا تو کبھی ایگو کلیش میں لیکن پرشوتم روپالہ کے بیان نے ایک چنگاری کی طرح ہوا دی اور پھر اس کا اثر یوپی میں بھی دیکھا گیا بیہار میں بھی بتایا گیا یوپی کی ساتھ سیٹے اسی ہے جہاں راج پوتھ ووٹر ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہے اور بیہار میں بھی اتنی ہی سیٹیں ایک لاکھ سے زیادہ راج پوتھ مدداتاؤں والی مانی جاتی ہے جس طرح گجرات میں موڈی نے اس ہوا کا رکھ بدلنے کی کوشش کی اسی طرح یوپی میں یوگی نے مورچہ سنبھال لیا مانا جا رہا ہے کہ یوپی کے چھاکروں کی ناراضگی یوگی نے بہت حد تک دور بھی کر دی